اس وقت پاکستان کے معروف فالم دین مولانا تارک جمیل کو وسیر اعظم پاکستان عمران خان سے دوستی مہنگی پڑ گئی آخر مولانا تارک جمیل نے کہاں پر غلطی کی تھی اور ان معاملات کو ہوا دینے والا کون ہے مارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مد بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں یہاں جب ہماری ذہنی غلامی اس حد تک بڑھ جائے کہ ممبر پر بیٹھے علماء اور قلیدی عدوں پر بیٹھے اوفیسرز یونیورسٹیوں میں تعلیم دینے والے موزز پروفیسرز اسادت اکرام بھی میڈیا ہاؤس کے مالک کے لیے باہر نکل آئیں اور وہ مالک جو خود کہتا ہے کہ میں تو بزنس کرتا ہوں یعنی اس کا اس قوم کی روحانی یا ذہنی پسمندگی سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف بزنس کرتا ہے یعنی وہ مال بیچتا ہے جو اس کی نفع دے گا نہ کہ قوم کو اب ایک بزنس مین 35 سال تک ملک کا سربراہ ایک بزنس مین 25 سال قوم کے ذہنوں پر حکمران رہا ہو تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اس قوم کے مقدر میں لکھا ہے کہ اب زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے دوستو بے شک مولانا تارک جمیل صاحب اس عہد کے جید عالم دین ہیں اور بے مصر خطیب ہیں تاہم انہیں عمران خان سے دوسری مہنگی پڑ گئی ہے ان کی ساری مخالفت کا اگر سرہ ڈھونے تو خورا یہی نکلے گا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کرونا متاثرین کے لئے فنڈ جمع کرنے کی ٹیلیتھان ٹرانسمیشن اشیاط کے دوران وزیراعظم عمران خان نے اجتماعی دعا کے لئے انہیں منتخب کیا سچی بات یہ ہے کہ وہ دعا ایک آجز اور بے کس قوم کی دعا تھی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو رما ہو گئے تھے مولانا طارق جمیل نے جب یہ کہا کہ میں تو کیمروں کے سامنے بیٹھا رو رہا ہوں شاید میرے ڈھونے میں ریاکاری ہو لیکن جو لوگ گھروں میں بیٹھے اے اللہ تیرے آگے گڑ گڑا رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں کم از کم ان کی ہی فریاد سن لے تو میری آنکھوں سے بھی آنسو کی جھڑی مزید تیز ہو گئی تھی واقعی اس وقت رکت امیز مناظر تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں اپنی خطاؤں حکم عدولیوں زیادتیوں اور بنائیوں کی صدقے دل سے معافی مانگ رہے ہیں دوستو اس دعا میں ٹی وی چینلز کے معروف اینکرز بھی شامل تھے وہ بھی دعا کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے پروگیموں میں جاتے ہی مولانا طارق جمیل پر چڑھائی کر دی انہوں نے بائیس کروڑ کو گناہ کیوں کہا کیوں یہ تسلیم کیا کہ ہم گناہگار ہیں ریاکار ہیں جھوٹے اور نافرمان ہیں طوفان اتنا بڑا کہ مولانا طارق جمیل کو میڈیا کے بارے میں کہے کہ الفاظ پر معافی مانگنا پڑی ویسے معافی مانگنے میں پہل کرنے کی وہ ہمیشہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں تاہم اس بار انہوں نے ثابت بھی کر دیا سوشل میڈیا پر بھی ایک طوفان برپا ہو گیا کہ مولانا طارق جمیل نے پوری قوم کو خان بددیانت مکار ایار اور نافرمان کیوں کہا اور میں سوچ سوچ کر اپنے ذہن کو ہلکان کرتا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل نے کسی شخص کسی دنیاوی طاقت کسی وقت کے یزید کو سامنے رکھ کر یہ سب کچھ کہا وہ کس کے سامنے پوری قوم کی کتاہیوں کو تسلیم کر رہے تھے اس اللہ کے سامنے جو آجزی کو پسند کرتا ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اس سے معافی مانگی جائے خود کو معتوب اور مسلوب کرا دے کر خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اس میں کونسی غلطی ہے کہ ہم خود کو گناہوں میں ڈوبا ہوا تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے کیا ہم اکڑ جائیں کہ بہت نیک ہیں پارسہ ہیں ایماندار ہیں سچے ہیں دیانتدار ہیں غرض کے ہر نیکی اور اچھائی اپنے اندر ظاہر کر کے یہ زد کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما کیا ہم اپنے کسی وعدے کی بنیاد پر اللہ سے اپنا حق طلب کر سکتے ہیں کیا پیغمبروں نے ایسا کیا کیا ولیوں نے ایسا کیا صوفیوں اور اللہ والوں نے ایسا دعویٰ کیا کیا دعا مانگنے کا کبھی یہ طریقہ کسی نے دیکھا یا سنا کہ اپنی نیکیاں گنوا کر خدا سے اس کے بدلے میں ریائت مانگی جائے کیا انسان اللہ کے حسانوں کا بدلہ چکا سکتا ہے تو پھر مولانا تارک جمیل صاحب نے کیا غلط کہا ہے دوستو کیا ہم بحیثیت قوم اخلاقی زوال کا شکار نہیں کیا اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا ہے ہم اسی کے خلاف زندگی نہیں گزار رہے کیا ماہ سیام میں ناجائز منافع کے لالج میں ہم زخیرہ اندوزی ملاوت اور مرسلوی مہگائی نہیں کرتے کیا ہمارے نظام میں رشوت کی گرم بزاری موجود نہیں ہے کیا اربوں روپے کی لوٹ مار ہمارے نظام کا حصہ نہیں ہے کیا مظلوموں پر ظلم ڈھانے والے ہمارے معاشرے میں دندناتے نہیں پھرتے اور کیا جھوٹ مکرو فریب ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے تو ان باتوں کو چھپا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اس کے سامنے اگر ہم ان گناہوں کا اقرار کیے بغیر معافی کے طلبگار ہوں تو کیا معافی ملے کی کیا معافی مانگنے کا یہی انداز ہوتا ہے مولانا تارک جمیل بھی ایک انسان ہے انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ بھٹک بھی سکتا ہے اور ان کے خیالات کی روک کہیں بھی جھول کھا سکتی ہے میرے نرزیک ان سے دو جگہ پر زیادتی ہوئی وہ یہ نہ کر دے تو شاید انہیں اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ نہ بننا پڑتا وہ ان دو باتوں سے اجتناب بھی کر سکتے تھے لیکن دعا کی روانی میں وہ یہ باتیں کہہ گئے اتنی طویل دعا میں ایک دو جملوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن جب تبجہ دینے والے نظر کی کسی ایسی بات پر رکھے بیٹھے تو پھر وہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو ایک اجڑا اور لٹا پھٹا چمن ملا جس سے وہ کیلیں سمارنے اور آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عمران خان ایک اماندار سچا اور خرا بندہ ہے اس کی یہ دونوں باتیں تھوڑا سیاسی رنگ لیے ہوا ہیں جب وہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے گناہوں برائیوں خرابیوں اور بدعمالیوں کو اللہ کے سامنے تسلیم کر چکے تھے تو انہیں کسی ایک بندے کو ایمانداری کی سنج جاری نہیں کرنی چاہیے تھی یہاں ایسا لگا جیسے اس دھیان میں نکل گئے ہوں جس میں محف ہو کر خشوہ خضو سے دعا مانگ رہے تھے جیسے انہیں یہ خیال آ گیا ہو کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور سامنے وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں اس لیے ان کو ریائت دینی چاہیے حالانکہ وہ یہ ریائت دینے کے مجاز ہی نہیں تھے معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا مجھے بھی تارک جمیل صاحب اس بات سے تفاق نہیں کہ عمران خان کو ایک اجڑا ہوا چمن ملا اللہ نہ کرے پاکستان کبھی اجڑے لگتا ہے مولانا تارک جمیل جو لفظوں کے بعد چاہے ہیں یہاں الفاظ کا چناو کرتے ہوئے چوکے کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان معاشی مشکلات میں گھرا ہوا تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے ایک تدار سنبھالا لیکن وہ پاکستان کو اجڑا ہوا چمن کہ گئے اب ظاہر ہے کہ ایک عالم دین جب حاکم وقت کی اتنے کھلے الفاظ میں تعریف کرے اور وہ بھی کسی ایسے ملک میں جہاں بادشاہی نظام نہیں جمہوریت ہو تو اس سے سیاسی رنگ ہی دیا جائے گا ٹی وی اینکرز نے مولانا تارک جمیل کو اس بات پر آڑے ہاتھوں لے کر کہا کہ ہمارا الیکٹرونک میڈیا جھوٹ اور فریب کی عماج کا ہے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا وہ معافی مانگ کر ایک سائٹ پر ہو گئے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹی وی اینکرز دل بڑا کرتے اور مولانا تارک جمیل کی باتوں کو ان کی رائے سمجھ کر قبول کر لیتے فیصلہ تو قوم نے کرنا ہوتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط لیکن اس طرح کا رد عمل ظاہر کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ میڈیا ایک مقدس گائے ہے اس کے بارے میں جو کوئی بھی بات کرے گا حتیٰ کہ کسی دعا میں اللہ سے معافی مانگے گا کہ ہمارا میڈیا بھی چھوٹ پھیلاتا ہے تو اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ بات بزاتے خود اظہار رائے آزادی کے خلاف ہے